موسیقی اسلام علیکم 47 نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز دنیا میں بسنے والے تمام بلوچ اور خصوصتاً بلوچستانی بھائیوں کو دنے کی گہرائیوں سے کلچر ڈے مبارک بات پیش کرتے ہیں ثقافت قوموں کی پہچان ہوتی ہے اور زندہ قومے اپنی ثقافت کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں سیاسی سماجی رہنم عبد المطلب خان خوصہ سیاسی سماجی رہنم عبد المطلب خان خوصہ اور ماجد علی خوصہ نے بلوچ کلچر ڈے پر اپنے پیغام میں بلوچ کلچر ڈے کے موقع پر تمام دنیا میں بسنے والے بلوچ اور خصوصتاً بلوچستانی بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ ثقافت قوموں کی پہچان ہوتی ہے اور زندہ قومے اپنی ثقافت کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہیں بلوچ ثقافت بہت قدیم ہے بلوچ بہادر زندہ دل محمان نواز اپنے کول و فیل کے پکے محر و وفا کا پیکر اپنے وطن دھرتی اور ثقافت سے پیار کرنے والی ہوتی ہیں ثقافت دن کے موقع پر ہمیں یہ اہد بگرنا چاہیے کہ ہم اپنی قومی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے دوسرے اقوام کے ساتھ بہترین تعلقات برقرار رکھیں اور اصل بلوچی روایات کی پیر بھی کریں اور اپنے اباوچ دات کے دیئے ہوئے روایات سے محبت رکھتے ہوئے این اسی طرح برقرار رکھیں اور ثقافت دن شایعہ نشان طریقے سے بنائیں سٹی سرکل ساہیوال کی زبردست کاروائی وہ تادر ٹکے تھی راہ سری موٹر سائیکل چوڑی کی گینک کے رفتار کلینکس پور نیسی پر ٹکے تھی کہنے والے مولزیمان بی کی رفتار مولزیمان سے چودہ لاکھ روپے کی مالیت سے زائد نکتی نو لاکھ روپے کی مالیت سے زائد گیارہ عدد چوری شدہ چھینی گئے موٹر سائیکل پر آبت بی پیو ساہیوال سادت بلوچ کی زیر قیادت ساہیوال پولیس کا جرائیم پیش آداصر کے خلاف بھرپور گریک ڈاؤن سٹی پیو سیٹی سرکل بہر محمد یوسف کی زیرے نگرانی سٹی سرکل پولیس کی زبردست کاروائی ایسے چھو تھانت سٹی ساہیوال سب انسپیکٹر مدسرگا فارڈ حبرہ ٹیم کاروائی کرتے ہوئے گزشتہ دنوں کلینکس فارم ایسی پر واردات کرنے والے تین کس مولزیمان جوئل مسیح جسنیر اور آمیر اتبان کو اندک محنت اور جدید ٹیکنالوجی کو بروے کارلاتے ہوئے گرفتار کر لیا مولزیمان کے کمزے سے 9,35,000 رقم برامت کر لی جبکہ گارچوری کے مقدمے میں مولزیم داہر رشید کو گرفتار کر کے پانچ لاکھ روپے کار کی رقم ڈکھتی پر عامت کر لی ایسے چھو تھانت فری ڈاؤن آسیج سرون نے حبرہی ٹیم کاروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چوری اور رہزنی کرنے والے گینگ ندیم اور فدیمی سرغنہ اور ساتھ مولزیم شفقت کو گرفتار کر لیا مولزیمان کے کمزے سے چوری شدہ اور چھینی گئی چار لاکھ روپے کی مالیت سے زائد پانچ ادد موٹر سائیکلز پر عامت جبکہ رہزنی کے مقدمے میں ٹین سٹھ سو اور نکھنی اور جولری برامت ایسے چھو تھانت فتی شیرامر سوہیل ایسائی حسن سہو ہے اور ہمراہی ٹیم کاروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چوری گینگ کے دو ارکان ارفان اور سابر کو گرفتار کر کے مولزیمان کے کمزے سے پانچ لاکھ روپے مالیت کے چھے عدد چوری شدہ بوٹر سائیکلز پر عامت کر لیا آج اوبارو پی ایس اٹھارا کے ایم پی ایس سردار میر شہری آرخان شر صاحب کی قیادت میں زبردست ریلی اوبارو سے نکالی گئی کوٹی کے طرف روانہ چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی کا بلاول بوٹو زرداری کا مالحانہ استقبال کیا جائے گا جانے سے پہلے ایم پی اے سردار میر شہری آرخان شر صاحب کا کہنا تھا کہ اس ریلی کا مقصد پہنگائی بیروسگاری اور وفاقی حکومت کے خلاف ہے مزید ان کا کہنا تھا کہ سیلیکٹڈ وزیراعظم کو گھر بھیجنا ہے اور خلیق شاہ کا بھی کہنا تھا کہ ہم ہمیں وزیراعظم بلاول بوٹو زرداری کو دیکھنا چاہتے ہیں زلعی پولیس بہاول لگر کی ماہ فروری کی کار گزاری کل مگند ماس 931 درد سات سو پچاس ملزمان گرفتار ماہ فروری پہ دو سو ایک مجرمان اشتہاری ایک سو چورانویں ادانتی وفروران گرفتار بھاری مقدار کے پونر شیاط اسلحان جائز اور چھپن ناک پینتانیس ہزار سے زائد مالیت کا پال بسلوکہ ریکور کر کے اصل مالکان کے حوالے کیا عوام کے جانوال کا تحفظ بہاول لگر پولیس کی اوالی ترچی ہے بسٹرک پولیس آفیسر محبت زفر بزدار کی سربراہی میں زلح پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے مختلف مقدمات میں ملوث سات سو پچاس ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا زلح پولیس نے پروپٹی کے مختلف مقدمات میں کل چھپن ناک پینتانیس ہزار سے زائد کا مال مصروع کا ریکور کر کے اصل مالکان کے حوالے کیا جبکہ زلح پولیس نے ایک سرگرم گینگ کے سات ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بیس لاکھ پچیس ہزار روپے کا مال مصروع کا برامت کر کے اصل مالکان کے حوالے کیا نجائز اسلحے کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے چھپن ناک پولیس ملزمان گرفتار کر کے ان کے قبضے سے چھپن ناک پچاس بسٹر تیر کاربین ریوانور دو اور دین سو انچاس رون کارتوس برامت کیے ان اشیاط فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بچاسی ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے چودہ کلو ایک سو تیرہ گرام چرز پانسو سی گرام ہیروین دو سو اٹھتر گرام ایفیون ایک ہزار نو سو انچاس لیٹر شراب دس لیٹر نہن اور سات چالو بھٹیا کبضے پولیس نے لی گئی اشتہاری مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے دلائی پولیس نے ایک اٹھاگری کے سونا اور بی اٹھاگری کے ایک سو پچاسی مجرمان اشتہاری اور ایک سو چورانوے عدالتی مفروران گرفتار کیے پیشاور گدہ گروں کے خلاف جاری مہم گدوران تیر تاریس پیشاور گدہ گروں کو گرفتار کر کے پابندے سے ناصل کیا پولیس خدمت مراکز میں ایک ہی چھتہ لے شہریوں کو چودہ سہولیات کی فراہمیں ماہ جنوری میں تین ہزار پچاسی اشخاص کو سہولیات فراہم کی گئی زلعی پولیس اور جرائم کے خاتمے کے لیے دندات مصروف اعمل ہیں عوام کو بھی چاہیے کہ جرائم پیشا اناصل کے اطلاع ون فائف یا قریبی پولیس ہسٹیشن پر دے ایس ایس پی گھوٹ کی جناب زرخان صاحب کی ہدایات پر گھوٹ کی پولیس کا روپوش اشتہاری اور دیگر جرائم پیشا اناصل کے خلاف گریک ڈاؤن تھانے سیکشن گھوٹ کی پولیس نے قتل کے کیس میں مطلوب جبکہ موت ماردن کیوں کے کیس میں روپوش ملزم کو گرفتار کر لیا تھانے سیکشن گھوٹ کی پولیس نے دورانے گشت اور پہلے اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے خانپور بس اسٹراف گھوٹ کی سے قرائم نمبر چھالیس دو ہزار اکیس دفعہ تین سو دو دے پے تھانہ آدل پور کے کیس میں مطلوب جبکہ قرائم نمبر تین سو تیرہ دو ہزار اکیس دفعہ پانچ سو چھے دو تھانے سیکشن گھوٹ کی کے کیس میں روپوش ملزم کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزم عبید اللہ ولد عبد الرحیم چارچر سکنا کھڑوالی تعلقہ گھوٹ کی یاد رہے کہ ونہاں چوبیس پانچ دو ہزار اکیس کو گرفتار ملزم عبید اللہ چارچر نے اپنے دیگر ساتھی ملزمان کے ساتھ مل کر اپنے قریبے رشتہ دار پولیس سہلکار سیف اللہ چارچر کو پلوٹ کی بات پر قتل کر کے جائے واردان سے فرار ہو گیا تھا ترجمان گھوٹ کی پولس ایس پی موڈل ٹاؤن وکار گھنڈ کا تھانا گارڈن ٹاؤن اور فیصل ٹاؤن کا وزیٹ وکار گھنڈ میں فرنڈ ڈیسک ریکارڈ روم سمیت مختلف شعبوں کا بہائنہ کیا ایس پی موڈل ٹاؤن نے حوالات میں موجود ملزمان سے گرفتاری سے متعلق اس طرف ساروی کیا ریکارڈ ریجسٹر سبلے کی حاضری اور سفائی کے صورت حال کر جائے زالیا فرنڈ ڈیسک آفیسرز کو شہریوں کی درخواست پر فوری ٹیگ لگانے کا حکم منشیات فروش و سمیت اشتہاری اور عادی ملزمان کے خلاف کاروائیہ تیز کرنے کے ہدایت تمام دھانوں کی کارکردگی روزانہ کی بنیاد پر خود مونیٹر کروں گا تھانہ محکمہ پولیس کی پہلی شنافت اور انصاف کی فراہمی کاموانی ذریعہ ہے تھانے میں آنے والا ہر شہری ہمارے لئے قابل احتراب ہے خوش اخناقی سے پیش آئے غیر قرون حراست اختیارات سے تجابس اور ناروہ سلوک کسی صورت برداشت نہیں ایس بی مارڈل ٹاؤن وکار کھڑ شیخ پورا کے علاقہ تحسین فیروز والا تھانہ فیکٹری ایریہ کی حدود میں ٹکیتی کی بارداتوں کا سلسلہ نہ رکھ سکا کوٹ عبد المالک موبائل شاپ میں ٹکیتی کی دوسری بڑی باردات میں ڈاکون لکھ کی رقم لے کر فرار کوٹ عبد المالک موبائل شاپ پر دن دہارے چار لاکھ پچاسہ زار روپے کی ٹکیتی باردات ڈاکون کی سیسٹیوی ویڈیو فورٹی سیون نے اس نے حاصل کر لی سیسٹیوی ویڈیو ملنے کے باوجود بھی ملزم گرفتار نہ ہو سکا اور نہ ہی مقدمہ درچ ہو سکا کوٹ عبد المالک کے علاقے میں ڈاکیتی اور چوری کی بارداتوں میں مسلسل اضافہ کوٹ عبد المالک کے رہائشیوں کا آئی جی پنجاب آرپیو شیخ پورا اور ڈی پیو شیخ پورا سے فوری نوٹس لینے کا مطارقہ دو مارچ انٹرنیشنل بلوچی ثقافت دن کے مناسبت سے آج روچان مزاری میں بھی بلوچ ثقافتی دن بھلایا گیا اس سلسلے میں بنگلہ نواب سردان بیرام خان مزاری روچان میں پروکار تقریب بلوچی اپنی سنگت روچان مزاری کی جانب سے منقعت کی گئی جس میں تمن مزاری سے تانلک رکھنے والے بلوچ اقوام اور شہریوں نے کسی اتعداد میں شرکت کی اس پورکار پروگرام کے چیف گیسٹ سردار شریح رحمت خان مزاری اور سردار سوہیل خان مزاری تھے جس میں بلوچ شورہ گرام بلوچی فنکار دیرہ بگٹی کے نوجوان فنکار سنگر سجل بگٹی نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور بلوچی جھومر بھی پیش کے گئی یہ دن پوری دنیا میں ہر سال دو مارچ کو بلوچی ملنی قومی جزبے کے ساتھ منایا چاہتا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانے ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز اس کے علاوہ آپ نے فیس بک اور یوٹیوب پر بھی جوائل کر سکتے ہیں